اب میں موت بن گیا ہوں دنیا کو تباہ کرنے والا یہ الفاظ جے روبرٹ اوپنہائمر کے ہیں اوپنہائمر کا شمار دنیا کے بہت اہم سائنس دانوں میں ہوتا ہے انہوں نے کبھی نوبل پرائز نہیں جیتا لیکن انہوں نے دنیا کو اتنا بدل ہے جتنا اکثر نوبل پرائز جیتنے والے بھی نہیں بدل پاتے سولان جولائی نائنٹی فورٹی فائف صبح کے تقریبا ساڑھے پانچ بجے امریکہ کے نیو میکسکو اور اگستان میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے لیکن یہ کوئی نورمل بم دھماکہ نہیں ہے یہ پہلی بار ہے کہ ایک نیوکلئر بوم کو ٹیکسٹ کیا جا رہا ہے اس نیوکلئر ٹیکسٹ کو کورڈ نیم دے جاتا ہے ٹرینیٹی اور اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں جے روبرٹ اوپنہائمر ان کی قیادت میں بیسویں صدی کے بہترین سائنس دانوں نے ایٹم بم بنایا جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا رخ بدل دیا اگر ورلڈ وار ٹو کے بعد اب کوئی عالمی جنگ ہوئی تو دنیا ختم ہو سکتی ہے اس نے انسانیت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کی ہے ان کے اس دھماکے کے تجربے سے بہت سے سائنس دان فکر مند تھے انہیں ڈر تھا کہ اس دھماکے سے زمین پر زندگی ختم ہو سکتی ہے جے روبرٹ اوپنہائمر انہیں فادر آف اٹومک بوم بھی کہا جاتا ہے اوپنہائمر انیس سو چار کو نیو یوک شہر میں ایک امیر یہودی تاجر کے گھر پیدا ہوئے بچپن سے ہی انہیں جینئس مانا جاتا تھا دس سال کی عمر میں ہی یہ ہائی لیول فیزکس اور کمیسٹری پڑھے تھے بارہ سال کی عمر میں انہیں نیو یوک کے منرلوجیکل کلاب میں لیکچر دینے کے لیے بلایا گیا نائنٹی ٹوائنٹی ٹو میں ہاورڈ میں جب یہ پڑھائی کرنے گئے تو چار سال کی ڈگری انہوں نے تین سال میں کمپلیٹ کر لی کمیسٹری میں میجر کیا اور بہت سے دوسرے علوم میں بھی محارت تھی ہاورڈ میں اوپنہائمر نے ریلائز کیا ان کا اصلی پیشن فیزکس ہے جب اوپنہائمر 23 سال گئے تھے تو انہوں نے فیزکس میں پی ایڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی ان کی نیچر تھی کہ وہ زیادہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے اور اپنا سارا فوکس پڑھائی اور ریسرچ کی طرف رکھا ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کو کہا آئی نیڈ فیزکس مور دن فرینڈز نائنٹی ٹوائنٹی سیون میں اوپنہائمر کی ملاقات ہائسن برگ سے ہوئی جو اوپنہائمر سے تین سال بڑے تھے اس سال ہائسن برگ نے اپنا ہسٹوریکل مقالعہ کوانٹم انسٹرینٹی شائع کیا اس وقت ہر کسی کو لگتا تھا کہ یہ دونوں مل کے کچھ بڑا کریں گے لیکن کسی کو نہیں تھا معلوم کہ پندرہ سال بعد پہلا نیوکلئر باوم بنانے میں ایک دوسرے کے جان لیوہ حریف ہوں گے اکتوبر نائنٹی تھرٹی نائن میں آلبرٹ آئنسٹائن نے اس وقت کے پریزیڈنٹ ڈی روزویلڈ کو ایک لیٹر لکھا اس لیٹر میں اس نے امریکن پریزیڈنٹ کو خبردر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے ہٹلر نیوکلئر ویپن پر کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک پاورفل باوم بنانے میں کامیاب ہو جائے اس وقت یہاں تک کہ آئنسٹائن کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہتھیار کتنا تباکن ہو سکتا ہے اس لیے امریکہ کو تیار رہنا چاہیے جب یہ لیٹر امریکہ کے صدر کو ملا تو انہوں نے اس لیٹر کو بہت سنجیدگی سے لیا اور فوراں ایکشن لیا سائنٹسٹ اور ملٹری آفیشیل کی ایک ٹیم بنائی گئی جن کا کام تھا یورینیم کی پوٹینشل پر ریسرچ کرنا آئنسٹائن جرمنی میں پیدا ہوا اور یہودی تھا یہی وجہ تھی کہ ہٹلر یہودیوں کے خلاف تھا کہ یہ لوگ پیٹ میں چھوڑا گھومنے سے باز نہیں آتے کیونکہ یہ جرمنی میں رہ کر بھی امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا ایون کہ امریکہ میں جو سائنٹسٹ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے انہیں کہا گیا کہ آئنسٹائن کو کچھ نہیں بتانا کیونکہ امریکن گورنمنٹ کو ڈر تھا کہ شاید آئنسٹائن اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل جرمنیوں کے ساتھ شیئر نہ کر دے ہٹلر نے کس طرح یہودیوں پر ظلم ڈھائے انہیں ٹورچر کیا یہ میں اپنی پچھلی فلسطین اور اسرائیل کے کنفلکٹ والی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ہوف سے جرمنی مخالف ملکوں نے مینہیٹن پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کی قیادت اوپن ہائمر نے کی جب ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی تب بوم بنانے کی دوڑ شروع ہو گئی تمام بڑی طاقتوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں نیت نے انکشافات کرنے کی کوشش کی اس وقت ہٹلر اور جرمنی کے خلاف لڑنے والے لوگوں کو صرف ایک بات بتا تھی اگر ہٹلر بوم بنانے میں کامحاب ہوا تو نتائج تباہ کن ہوں گے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ برطانیہ میں بھی اس پر بات چیز شروع ہو گئی نائنٹی فورٹی کو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام تھا موڈ اور جنہوں کا کام تھا یہ تیہ کرنا کہ آیا حقیقتاً بوم بنانا ممکن ہے بھی یا نہیں تقریباً پندرہ ماہ کی محنت کے بعد موڈ نے ایک ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ میں ایٹم بوم بنانے کی ٹیکنیکیلٹی بتائی گئی ریپورٹ میں کہا گیا یہ یقینی طور پر ممکن ہے ایٹم بوم بنایا جا سکتا ہے اس ریپورٹ اور ریسرچ نے منہیٹن پروجیکٹ کے اندر ہر چیز کو آگے بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا ایٹم بوم بنانے کی دور تیز ہوگی امریکہ میں اوپنائیمر اور جرمنی میں ہائسنبرگ آمنے سامنے تھے ہائسنبرگ کو جرمنی کے نئے چیف آف ویپن کے ساتھ ملاقات کے لئے بلایا گیا ان کی بات چیت کے دوران ہائسنبرگ نے چیف کو بتایا کہ اگر کافی پیسے اور لوگ مل جائیں تو نائنٹی فورٹی فائف تک اٹومک بوم تیار کیا جا سکتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ اور جرمنی میں بوم بنانے کی دوڑ برابر کی تھی نائنٹی فورٹی تھری میں امریکہ اور برطانیہ میں ایک خفیہ ایگریمنٹ پر دستخط ہوا جسے ایک کیوبک ایگریمنٹ کہا جاتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک کو بوم بنانے کے لئے اپنے تمام وسائل کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا چاہیے اس میں کچھ شرائط بھی تھی کہ وہ ان ویپنز کو ایک دوسرے کی رضا مندی کے بینہ استعمال نہیں کریں گے اور وہ ان معلومات کو کسی دوسرے فریق کو بغیر معاہدے کے نہیں دیں گے اٹومک بوم پر تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ کام کر رہے تھے اور اس پر دو بلین سے زیادہ کی لاغت آئی تھی برطانیہ اور امریکہ بوم بنانے کے لئے اتنے پورا عظم تھے کہ جب وہ اپنے بوم پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے جرمنیوں کو سبو تاز کرنے کی کوشش کی دسمبر 1944 میں ہائسنبرگ نے یونیورسٹی آف زورک میں لیکچر دینے کے لئے سویزر لینڈ کا سفر کیا وہاں موجود لوگوں میں ایک امریکن ایجنڈ موجود تھا جسے حکم تھا کہ اگر ہائسنبرگ کے لیکچر سے محسوس ہو کہ جرمن اٹومک بوم کی تکمیل کے قریب ہے تو اسے فوراں گولی مار دی جائے یہ اقدامات دکھاتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کتنے خوف زیادہ تھے سات دسمبر 1941 کو جپان نے امریکہ میں پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا اور اب امریکہ کی ورلڈ وار ٹو میں اوفیشلی انٹری ہو جاتی ہے اس سے پہلے امریکہ خود کو اس جنگ سے دور رکھنا چاہ رہا تھا فائنلی 16 جولائے 1945 کو وہ دن آ جاتا ہے جب اٹومک بوم کوٹ ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ کو ٹرینٹی ٹیسٹ کا نام دیا جاتا ہے ایک سٹیل ٹاور کی مدد سے سائنٹسٹ اس اٹومک بوم کو سو فٹ انچا ہوا میں لٹکا دیتے ہیں اور پھر بوم جتنا اوپن ہائیمر نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ پاورفل نکلا یہ بوم اکیس دن کے بعد 6 اگست 1945 کو ایک بوم جپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جاتا ہے اس کے تین دن بعد 9 اگست کو ایک اور بوم جپان کے شہر ناغساکی میں گرائے جاتا ہے ہیروشیما پر بوم گرانے کے بعد اوپن ہائیمر بہت خوش تھا اور اس نے کہا کاش یہ بوم ہٹلر اور جرمنی کے خلاف استعمال کیا جاتا لیکن جب ناغساکی پر بوم پھینکا گیا تو اس بوم کے نتیجے میں ہونے والے نقصان سے اوپن ہائیمر بہت گم زیادہ ہو گیا ان دونوں حملوں میں دھائی لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے 6 دن بعد جپان نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور یہاں پر ہوا ورلڈ وار ٹو کا دی اینڈ اوپن ہائیمر کو اس بات کا ریگریٹ تھا کہ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئے 17 اگست کو اوپن ہائیمر خود سیکٹری آف وار سے ملنے واشنگٹن گئے انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ نیوکلئر ویپن پر بین لگانا چاہیے کیونکہ اوپن ہائیمر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے دنیا کی تباہی کی طرف لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی جنگ کے بعد اوپن ہائیمر ایک قومی ہیرو بن گیا اس کی تصویر ٹائم میکزین کے فرنڈ پر تھی اور وہ ایک مشہور نام بن گئے آگست 1949 کو سوویٹ یونین نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا اور امریکی فوج نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اس سے زیادہ طاقتور بام تیار کرنا چاہیے جسے ہائیڈروجن بام کہا گیا اوپن ہائیمر نے اخلاقی وجوہات کی بنا پر اس بات کی فکر اور ہائیڈروجن بام کی محالفت کی کہ یہ ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرے گا لیکن ٹرومین نے اوپن ہائیمر کی اس بات کی محالفت کی اور تین سال بعد پہلا ہائیڈروجن بام ٹیسٹ کیا گیا یہ ہائیڈروجن ٹیسٹ ٹرینٹی ٹیسٹ سے چار سو گنا زیادہ طاقتور تھا تیس اکتوبر 1961 کو سوویٹ یونین جو کہ آج ریشیا کے نام سے جانا جاتا ہے نے ٹیسر بام کا تجربہ کیا یہ ہائیڈروجن بام سے پانچ گنا زیادہ طاقتور تھا اور اٹومک بام سے دو ہزار گنا زیادہ طاقتور تھا یہ وہی ہتھیاروں کی دوڑ تھی جس سے اوپن ہائیمر ڈرتا تھا بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے بہترین جرمن سائنٹسٹ ایکچول میں ایٹم بام بنانے پر کام ہی نہیں تھا کر رہے ان میں سے بہت سے انہیں کہا کہ وہ خوش تھے کہ ایٹم بام امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بنا لیا ہے ہٹلر اس میں کامیاب نہیں ہوا ورنہ آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا بل آخر 1967 میں تھراؤٹ کینسر کے ویسے اوپن ہائیمر کی موت ہو گئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہوئی تو اس کو کینڈلی اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا